ہم نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے گلوگ کے جتنے بھی ہمارے پاس موڈلس آبیلیوبل تھے ہم نے آپ کو تمام الحمدللہ وہ پورے بتائے تھے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہر موڈل کے بارے میں آپ کو فردہ بریف کروں گا تو اسی طرح ہم لے کے چل رہے ہیں ابھی جو ہم نے موڈل اٹھایا ہے اس کی میں آپ کو تمام فیچرز بھی بتاؤں گا اور گلوگ کے بارے میں تمام تفصیل بھی دوں گا کہ گلوگ کیوں مشہور ہے گلوگ اپنی سٹیٹ آف دہ آرٹ ٹیکنالوجی اپنی ریلیابلیٹی اپنی پرفومنس اپنے بلڈ اپ میٹریل کے لحاظ سے بہت مشہور ہے میرے خیال سے میں بھی جتنے بھی لوگوں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گلوگ چلا لیا پھر آپ کوئی بھی پسٹل سمجھ بھی نہیں آگا کیونکہ اتنا لائٹ ویڈ اتنا دورویل پسٹل ہوتا ہے اور پرفیکٹ ہوتا ہے بلکل پرفیکٹ ہوری نلکی بات کر رہا ہوں پاکستانی اس کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن بہت اچھے پسٹل ہوتا ہے تو اس کی میں آپ کو فیچرز بھی بتاتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو سامام اس کے فیچرز دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بریف کرتا ہوں کچھ جی ویرز اب ہم بلک نینٹی نیکس کی جو ہے اس کی ان باکسنگ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں انہوں نے ایسیسری رفزات میں پسٹل کے ساتھ ساتھ کیا کیا دیا ہوئے اچھا جی سب سے پہلے ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو پہلے ہی اس کا انہوں نے مینویل دیا ہوئے اب جب مینویل کو آپ کو پتا ہے یہ سب اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری چیز میں دیا ہوئے تو انگلیش میں ہوتا ہے دو بکس ہوتی ہیں اس کے اندر اچھا ساتھ میں انہوں نے دو میگزین تو یہ والے دیا ہوئے آپ دیکھیں سیونٹین شورٹ کے میگزین دیا ہوئے دو اس کے انہوں نے سپیسر کے ساتھ دیا ہوئے جو آپ کے گریپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے اس حساب سے دیا ہوئے یہ دو میگزین انہوں نے یہ دیا ہوئے اور سپیڈ لوڈر گلوک کو دیا ہوئے ساتھ میں یہ بیک سٹریپ دیا ہوئے ہیں اچھا بیک سٹریپ جو ہوتے ہیں یہ ساتھ میں انہوں نے پن جو اس کے لگی ہوئے ہوتی ہے بیک سٹریپ چینج کر نکلے یہ دیا ہوئے ہے اس کے ساتھ میں دیا ہوئے اور یہ اس کے ایک پن بھی دی ہوئے ہوتی ہے یہ دیا ہے بیک سٹریپ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو پسٹل کا سرکمفرنس ہے وہ چینج کرنا ہے ہمیں پام کے حساب سے اتنا ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں اب آ جائیں یہ انہوں نے ایک کلیننگ بروش دیا ہوتا ہے اور یہ ایک انہوں نے کلیننگ روڈ دی بھی ہوتی ہے جس میں ہم اپنے کروڈی کلوڈ کا پیت لگا کے پیچ لگا لیں اور اس کے اندر ہم اس کو کلین کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں پسٹل کی طرف انتہائی خوبصورت پسٹل گلوک نائنٹین ایکس یو ایسے اب ہم گلوک نائنٹین ایکس یو ایسے کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف بتا دوں اس کے فنکشنز بتا دوں اس کا بل میٹریل بتا دوں اس کی بل کالیٹی بتا دوں تو گلوک نائنٹین ایکس ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹین ایکس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں نائنٹین ایکس کا مطلب کیا انہوں نے نائنٹین سنا ہوتا ہے انہوں نے سیونٹین سنا ہوتا ہے انہوں نے سیونٹین سنا ہوتا ہے انہوں نے سیونٹین سنا ہوتا ہے نائنٹین ایکس کا مطلب یہ ہے کہ سلائٹ جو آپ کی لینٹھ ہوگی وہ نائنٹین کی ہوگی اور جو نیچے کا فریم ہوگا وہ آپ کو 17 کا فریم ملے گا اس سے دو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میکزین کیپسٹی سب سے اچھی ہے کہ 17 رونڈ کی میکزین کیپسٹی مل جاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گریپ نیچے سے پوری گریپ آ جاتی ہے جیسے ہم اس کو کرنا چاہیے تو پوری گریپ آ جاتی ہے اچھا 19x کے ساتھ ایک اور چیز مددگی ہوتی ہے کہ انہوں نے تین میکزین جیسے میں نے آپ کو بھی دکھائی تھے کہ دو میکزین آپ کو اس پیسر کے ساتھ دیئے ایک میکزین دیا ہوتا ہے میکزین کیپسٹی جو ہوتی ہے ان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو 17 رونڈ کی میکزین کیپسٹی ایدر ویڈ دس ون اور وہ دوسرے میکزین دکھائی تھے میں نے آپ کو تو اس کے ساتھ دے اب آ جائیں گلوگ کے اوپر دیکھیں گلوگ جو ہے یہ ایک سیف ایکشن سیلف لوڈنگ پسٹل ہوتا ہے اور اس میں اپنے ڈیزائن کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوتا ہے کسی بھی صورت میں اور وہ جتنا آج کل کے موڈرن زمانے کے حساب سے ایک ایکسٹریمنی لوڈ ویڈ پسٹل چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو ہائی پرفارمنس پہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی میکزین کیپسٹری زیادہ ہو تو وہ اس کے حساب سے اور یہ دیکھیں یہ گلوگ جو ہوتا ہے ایدر آپ اس کو یو ایس سے لینے یا آسٹریہ لینے وہ بہت ہی کیسے کہنا چاہیے ملیٹری اور انڈسٹری ٹیٹس سے بہت پاس ہو کے نکلا ہوتا ہے تو اس میں سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی ڈریریبیلیٹی اس کی ریلائیبیلیٹی اور اس کی ایکیوریسی ایکسٹریم لیویل پہ ہوتی ہے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے اس لئے گلوگوں کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ کسی بھی چیز کی اندر اب اس کے فریم کے اوپر آجائیں ہم سب سے پہلے اس کے چلیں فریم پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو فریم پہ دکھاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ جو پولیمر فریم ہوتا ہے اور اس کی انتہائی ہارڈنڈ یہ ہوتی ہیں اس کی سٹیل جو پلیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ لگیوی ہوتی ہیں سٹیل گائٹس کہلاتے ہیں اس کو اور اس کی جو فیچرز ہوتے ہیں اس میں گرپ اینگل بہت اچھا دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے جب ہم بیک سٹریپ لگاتے ہیں تو اس کا فریم کا سرکمپرین جو بڑھ جاتا ہے وہ اوپر لگتا ہے اس کے اوپر تو اس کے اپنے پام کے حساب سے لوگوں کو کسی بہت سارے لوگ ہیں جن کا پام ذرا سا ہیوی ہوتا ہے تو وہ ان کو ذرا ہیوی گرپ چاہیی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے وہ لگا سکتے ہیں ریورس ایبل انہوں نے میکزین کیچ دیا ہوتا ہے کہ ایدر یا رائٹ ہینڈڈ جو انہوں نے سلائٹ ریلیزر دیا ہوا ہے وہ دونوں سائٹ پہ دیا ہوا ہے ایدر یا لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈڈ وہ آپ کو یہ اس کے حساب سے دیتے ہیں اب آجائیں اس کی ٹریگر سیفٹی پہ یہ دیکھیں انہوں نے ٹریگر سیفٹی ہے یہاں پہ دیوی ہے اگر ہم نے پھر یہ کرو یہ ٹریگر سیفٹی ہے یہاں سے دبانا چاہوں نہیں ہوگا یہ دباؤ کے جب فائر کروں گا تو جب یہ فائر ہوگا اور اس کے ٹریگر پول یعنی اگر ڈروپ ہو رہا ہے یہ پسٹل لوڈڈ پسٹل تو یہ فائر نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر تین سیفٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس کو فنکشن پہ لگے بھی تھی اس کی پلیٹس پہ یہاں پہ ایک سیفٹی ہوتی ہے جب تک آپ اس کو پورا ڈیلیبریٹلی پریس نہیں کریں گے یہ فائر پوزیشن پہ نہیں آئے گا اب یہ یہ فائر پوزیشن پہ آئے گا پھر یہ فائر کرے گا اس کو یعنی ڈروپ ہو رہا آئیں گے تو ڈروپ پہ یہ فائر نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں ہارٹ کوٹیڈ انہوں نے میکزین کی جو کیسے آپٹیمل سلائٹ دی بھی ہو آپٹیمل ہائیڈنیس کی بھی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سکریچز بغیرہ کا بہت کم امکان ہو جاتا ہے ایکسٹریکٹر کی طرف آ جائیں تو یہ ایک طرح سے آپ کا چیمبر انڈیکیٹر کا بھی کام کرتا ہے جیسی گولی چیمبر میں جائے گی فائیو کے حساب سے پورے انڈیس دیئے ہوئے ہیں تو تاکہ آپ کو ویئر انڈریئر میں اور دوسرے کلیننگ میں آپ کو بہت آسانی ہو اور پریسٹل کو جیسے ہم سلائیڈ میں رکھتے ہیں یا ہوسٹر میں رکھتے ہیں تو آرام سے نکلے اور آرام سے لگے اور ایکسٹر آپ کو کوئی بھونا پڑے نیچے کی سائٹ پہ آ جائے تو انہوں نے پکٹنی ریل دی بھی ہے سنگل سلوٹ کے ساتھ تو آپ کو بھی ایسے سیریز لگانا چاہے ہیں لیزر وغیرہ تو آپ کو ایزی لی اٹیج کر سکتے ہیں بہت خوبصورت پسٹل ہے اور دیکھیں اس کا جو میں آپ کو بتا ہوں کہ اس کا اوورال لینج جو ہے وہ تقریبا سیون پوائنٹ فور انچ کی انہوں نے لینج دی بھی ہے اوورال جو ویڈ ہے اس کی وہ تقریبا ون پوائنٹ تھری فور انچ ہے سلائٹ کی جو ویڈ ہے جو اس لائٹ کی ویڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریبا وہ ایک انچ کی ہے اور ہائٹ اس کی تقریبا فائف پوائنٹ فور سیون انچ کی دی بھی ہے انہوں نے بیرل کی لینج جو ہے کیونکہ نائنٹین ایکس ہے تو اس کی فور پوائنٹ زیرو ٹو انچ کی اس کی بیرل لینج دی بھی ہے ویڈ سب سے اہم چیز ہے ویڈ اگر ہم ویڈ کے اوپر آتے ہیں تو یہ جو ہمارا یہ میکزین لگائے اس کے ساتھ اس کا تقریبا سی سو چورانوے گرام یعنی سکس نائنٹی فور گرام کا اس کا ویڈ ہے ایمٹی ویڈ ہے اور میکزین کیپسٹی ایسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میکزین کیپسٹی اس کی سترہ رون کی دی ہوئی ہے بیک پوائنونی سریشنز دی ہوئی ہیں جو کہ ایزی لی آپ اس کو پول کر سکتے ہیں میٹل سلائٹس سائٹس دی ہوئی ہیں تری ڈاوٹڈ سائٹس ہیں اور گلوک میں مزیدار چیز یہ آتی ہے کہ آپ اس کو بہت ساری ایسیساریز آتی ہیں آفٹر مارکٹ بہت ساری ایسیساریز ہیں جو آپ کو آپ چینج کر سکتے ہیں بہت ساری اس کی چیزیں ہوتی ہیں تو گلوک میں یہی مزے ہیں کہ ہمیں اس کی ہر چیز ایون ہم میکزین لینا چاہیں ایکسٹر میکزین لینا چاہیں ہم یعنی کہ ایکسٹینڈڈ میکزین لینا چاہیں ہم ڈرم میکزین لینا چاہیں گلوک کا ہر سامان مل جاتا ہے مارکٹ میں آپ کو بتائی بہت خوبصورت پسٹل ہے انتہائی لائٹ ویڈ بہت دیری بل پسٹل میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے بنایا ہوا ہے جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی میں نے کہ آپ کو اس میں پورا بریف کر دوں انبوکسنگ کر دوں آپ کو بتا دوں واکس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور یہ فنکشن کیوں سے ایکشن پسٹل کہلاتا ہے انتہائی ریلائیبل ہوتا ہے اور نائنٹین ایکس تو بہت ہی مزیدار ہے اس لحاظ سے کہ اس کے جو سلائیڈ یعنی کہ آپ کے کہنے یہ اور لیند کم ہو جاتی ہے لیکن نیچے آپ کو گریپ بہت اچھی مل جاتی سیونٹین کا فریم ہوتا ہے تو اس میں میکزین کیپیسٹی بھی زیادہ مل جاتی ہے پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ایکسٹرہ میکزین یعنی کہ دو سترہ کے تینوں سترہ کے میکزین آتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے انہوں نے یعنی کہ آپ کو یہ دیکھنے کے یہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں اچھی خاصی چیزیں دیئے ہوئی ہیں جو گلوک میں ہوتی ہیں بیک سٹریپس دیئے ہوئے ہیں انہوں نے ساتھ میں تو مزیدار چیز ہے تو اچھا ہے گلوک کا پسٹل تو اوورال بہت زبردست ہوتا ہے ایدھر ایٹیز یو ایس سے اور آسٹریان ون دون بوت آر دو بیسٹ ون تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور پلیز بتا دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ